بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا تبارک اللہی بیدیہ الملک والوالا بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہی غلق الموت والحیات یبروکم ایوکم احسن عاملا وہ جس میں موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے الَّذی خلق سبع سماوات یوک وقاقا ما تراؤی خلق الرحمن من تفاوت جس نے ساتھ آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے تم ارجع البصر ترتین یا انقلب الیک البصورات اوپ و حسیل پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی حکی ماندی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلِشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيمِ اور بے شخص ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کیلئے مار کیا اور ان کے لئے بھرکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَمِقْتَ الْمَصِيرُ اور جنہوں نے اپنے رد کے ساتھ کفر کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَذَا سَجِيطًا وَهِي أَسَفُورُ جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْرِ كُلْ لَمَاءُ الْقِيَتِ جَا فَوْجٌ فَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَنْ يَأْتِفُ النَّذِيرُ معلوم ہوتا ہے کہ شدتِ غضب میں پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی در سنانے والا نہ آیا تھا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا مَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا لَذَّنَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي بُلَائٍ كَبِيرٌ کہیں جے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس در سنانے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھتلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَسْتِلُ مَا تُرُنَّا فِي أَصْحَانِ السَّيْءِ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے درتے ہیں ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے وَأَسِنْقَوْ لَكُمْ أَوِدَهَاوا بِهِ اِنَّهُ عَلِّمٌ بِذَاكِ الصُّدُورِ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے وہ تو دلوں کی جانتا ہے اَنَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَوَهُ وَاللَّقِیفُ الْخَبِيرُ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر باری کی جانتا خبردار وَالَّذِي جَعَنَ لَكُمُ الْأَرْضَ بَلُونًا تَنْسُو فِي مَنَاكِ بِهَا وَقُلُومِ الرِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّسُورِ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَقْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا جِسَمُورِ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھتا دے جب ہی وہ کافتی رہے اَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاطِبًا فَتَتَعْلَّمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ یا تم نے دھر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھاؤ بھیجے تو اب جانوگے کیسا تھا میرا درانا وَلَقَدْ كَلَّبَ وَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَسِيرٌ اور بے شک ان سے اگلوں نے جھتلایا تو کیسا ہوا میرا انکار أَوَلَنْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ خَافٍ فَاكِن وَيَقْبِرْ مَا نُنْسِفُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمٹتے انہیں کوئی نہیں روکتا سوار رحمان کے بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِونَ إِلَّا فِي الْحُورِ یا وہ کونسا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے کافر نہیں مگر دھوکے میں أَمْ أَمْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَنسَكَئِ الْقَبْ بَلْ لَجُّو فِي عُتُوعٍ وَالْفُورِ یا کونسا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں دھیٹ بنے ہوئے ہیں اَفَرَيْا يَمْشِي مُكِبْبًا عَلَى وَجِجِزِي اَعْدَاءً اَفَرَيْا يَمْشِي فَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تو کیا وہ جو اپنے موں کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر قُلْ هُوَا الَّذِی اَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَاكُمُ اَفَرَيْا وَجِجِلًا مَا تَشْكُرُونَ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان اور آنکھ اور دل بنائے کتنا کم حق مانتے ہو قُلْ هُوَا الَّذِی ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَعُونَ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤگے وَيَكُولُونَ مَتَاهَا بَالْوَدُ اِنْ كُنْتُمْ فَابِتِينَ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو قُلْ إِلَّمَ الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَنَ عِيْرٌ مُبِينَ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف در سنانے والا ہوں فَلَمَّا أَنْغُدُ الْفَتَنْسِئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ شَفَعُوا وَقِينَ ذَا بَالَّلَّهِ فُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعُونَ پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کاثروں کے موں بگر جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ وانوں کو حلاق کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا قُلْ أَوْ رَحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَنِهِ سَوَسْكَلِنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ تم فرماؤ وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا تو اب جان جاؤگے کون کھلی گمراہی میں ہے قُلْ اَوْ اَوْ اَيْتُمْ جِنْ اَخْبَحَ مَاؤُكُمْ ضَوْرًا فَمَنْ يَحْتِیْكُمْ بِمَائٍ مَعْلِينَ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لادے نگاہ کے سامنے بہتا